مجھو استفاد ولی حضرت احمد جام مل گئے راستے میں حضرت احمد جام صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی دیکھیں بابا آدمی لگ رہے ہیں کہ پوچھ لیا جائے پوچھا گیا حضور یہ بغداد والے سب کہاں چلے گئے یہ سب کہاں چلے گئے کوئی بغداد میں نظر نہیں آتا کہا دیکھنا چاہتے ہو کہا دیکھنا چاہتے ہو کہا حضور دیکھنا دیجئے کہاں ہیں دیکھنا دیجئے کہاں ہیں تو سبحان اللہ تاریخ گواہ ہے حضرت احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سبہ سالار سے کہا حیراب بھاشا کے سبہ سالار سے کہا ذرا میری ٹوپی کو پلٹ دے سبحان میری ٹوپی کو پلٹ جب اس نے ٹوپی کو پلٹا تو پورا بغداد نظر آیا تو معلوم یہ ہوا جب ایک ٹوپی میں پورا بغداد آہتا ہے تو میرے نبی کے کالی قبلی میں پوری کائنا ہے پوری کائنا تھا سکتی ہے اس نے کہا ایک ٹوپ اور اگر بتا دیتے تو میں یہی ہو جاتا کیا ہو جاتا داناتن جی کی اس ہو جاتا ہم نے کہا اچھا اخری بات ہے بتانے کے لیے تجھے عجمیر چلنا ہوگا عجمیر ہم نے ہاں جہاں تیرے مولانا رکھتے ہیں تیرے مولوی رکھتے ہیں احمد جاؤ وہاں چلنا ہوگا وہاں چل میں تجھے خواجہ غریب نواز کا قاسہ دکھ لاؤں خریب نواز کا قاسہ دکھ لاؤں اور انہ ساغر بھی دکھ لاؤں کہ ہمارے خواجہ نے ایک قاسے میں پورے انہ ساغر کو بھر دیا ارے جب پورا نواز آگر ایک چھوٹے سے قاسے میں آ سکتا ہے تو ہمارے نبی کے چادر مبارک میں پوری کائنات آ سکتی ہے ایک قاسے میں آنا ساغر کو بھا جانے بھرا ساغر کو بھا جانے بھرا ایک قاسے میں آنا اور ساغر کو بھا جانے بھرا سوچئے سوچئے ہمیں کیسے بھرا اور سوچتے رہے جائیے سوچتے رہے جائیے خدا کی قسم جب یہ قاسے کا یعلم ہے تو میرے نبی کا کیا علم ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یار رکھو ایک مرتبہ میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ایک مرتبہ میرے نبی نے پوچھا اے جبریل ذرا بتاؤ تمہاری خونم کتنی ہے بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے عمر کی تو کچھ خبر نہیں ہے یا رسول اللہ لیکن اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ستر ہزار سال کے بعد نکلتا تھا میں نے اسے بہتر ہزار پر دیکھا ہے میں نے اسے بہتر ہزار پر دیکھا ہے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبریل وہ ستارہ اگر دیکھو گے تو پہچان لوگ ہے حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ پہچان لوگا تو میرے نبی نے اپنے عمامے کو پیشانی سے اوپر اٹھایا کہا اے جبریل کیا یہ وہی تارہ ہے تو چبریل نے کہا رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے یا رسول اللہ وہی ستارہ ہے یہ وہی ستارہ ہے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا عزت ربی انعرالکالکواقی ہو مجھے میرے رب کے عزت کی قسم اے جبریل وہ ستارہ میں ہی ہو باہر میرے سرکات فرماتے ہیں سب سے پہلے میں بنا ابھی حضرت علامہ سبحان نظہ صاحب نے پتا دیا بنا تو رکھا کہا ہمیں رکھا کہا گربے خاص میں رکھا اب گربے خاص میں گربے خاص کو چاننا ہو تو حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں جانا گربے خاص کو چاننا ہو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جانا ہوگا قریب نماز کی بارگاہ میں جانا ہوگا وہی بتائیں گے قربے خاص کیا ہے طریقت والے بتائیں گے قربے خاص کیا ہے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں یہ میرے نبی کا مقام ہے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم وہ مقام والے تھے وہ استقبالے تھے وہ شان والے تھے وہ مرتبے والے تھے کہ میرے سرکار کی جب عمر چھے پرس کی تھی یاد رکھو خدا کی قسم جب میرے نبی کی عمر چھے پرس کی تھی تو میرے سرکار ایک کام کیا کرتے تھے کیا بکریاں چرایا کرتے تھے سلام اللہ میرے نبی بکریاں چرایا کرتے تھے دائی حلیمہ کی بکریوں کو لے جاتے تھے اور چراتے تھے سبحان اللہ کیا ہوا یہ کروس آپ بھی مارک پڑھے ہیں آپ کی طبیعہ دلیل ہو گئی چار پانچ روز سے آپ چنگر بکریاں چلانے نہیں گئے جب نہیں گئے تو کیا ہوا میرے نبی کی بکریوں کو جو میرے سرکار لے جاتے تھے چلانے دائی حلیمہ کے بچے ان بکریوں کو چلانے کے لیے لے گئے چار پانچ روز ہو گیا تھا میرے سرکار بکریوں کو چلانے نہیں گئے تو کیا ہوا ایک دن دائی حلیمہ کا ایک بیٹا دونتا ہوا آیا امی جان امی جان کیا بات ہے کہا امی جان جس بکری کو محمد قبل اقتلالہ جاتے تھے اس بکری کو آج شیر نے پکر لیا آج شیر نے پکر لیا اتنا میرے نبی نے سنا بشتر حضارت پر تھے چھ سال کی عمر ہے بیمار ہے ہمارے سرکار اٹھ کر پیٹھ جاتے ہیں ویسے لان کرتے ہیں کس کی مجال ہوئی تو محمد کی بکری کو پکڑا ہے چھوٹی سی عمر ہے شان تو ذرا دیکھو مرتبہ تو ذرا دیکھو مقام تو ذرا دیکھو چھ سال کی عمر ہے میرے نبی نے کہا کس کی مجال ہوئی کی میری بکری کو پکڑا چلو خمراتے کہے ہو ابھی چھڑوا کر لیا چلو بھی چھڑوا کر لیا میرے نبی گئے حضرت دی نائی حلیمہ نے کہا بیٹا بچاو وہ خونخواد جانور ہوتے ہیں ترد میں لفتان پہنچا دیں گے مجال دوسری بکری آ جائے چھوڑ دو کانیم کی جا ڈھائرو ابھی چھوڑا کر لیا آتا ہوں میرے سرکار کو معلوم سبحان اللہ یہ بکری کاہ پکڑا کر لے گیا ہے سب میرے نبی کو معلوم ہے کائنات کا زردہ زردہ چپا چپا پوچھا پوچھا سب نبی کی نگاہ کے سامنے ہیں میرے سرکار چوٹی سومت جنگر پہنچے آواز دی پوچھاڑی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے آواز دی وہاں سے آواز لگا رہے ہیں میرے پیارے جب میرے نبی آواز دے رہے تھے وہاں دو چارٹس لوگ موجود نہیں تھے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اس لیے آج ایک چھوٹا بچہ شیر کو بلانے جا رہا ہے اور وہ بھی اپنی پکری کو یہ حکم دے رہا ہے جو چانور میری پکری کو پکڑا ہے اسے زندہ واپس کرتے پورے لوگ وہاں پوری اچھائی پر کھڑے ہوتے ہیں اچھائی پر کھڑے ہو کر کے ارشاد برماتے ہیں یہ حکم دیتے ہیں جس نے محمد کی پکری کو پکڑا ہے یہ میرا حکم ہے کہ میری پکری کو زندہ واپس کیا جائے بادشاہ چیتر اعلان کر گئے ہیں میرے نبی اسے زندہ واپس کیا جائے سبحان اللہ جس شیر میں پکڑا تھا جس شیر میں پکڑا تھا سب کو آواز دی سارے جنگرو بواز دی آ جاؤ آ جاؤ جس کے لئے ہم لوگ نے کام کیا وہ احمد مختار تشریف لے آیا آ جاؤ سبحان اللہ سب کو بلالیا سب چلے آو سب چلے آو سب سب آ گئے اس کے بعد وہ شیر جو پکڑی کو پکڑ کر لے گیا تھا پکڑی کو لیتا ہے اور نبی کی بارگاہ میں چلا رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں چلا رہا ہے اور آ کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا ہمیں وہ شیر بکڑی کو اس طرح پکڑ کر لے گیا رہا ہے جیسے کوئی بچہ بکڑی کو پکڑ کر لاتا ہے جیسے کوئی چھوڑا بچہ ہو بکڑی کو پکڑ کر لیاتا ہے وہ اسے شیر نبی کی بارگاہ ہمیں بکڑی کو لائکے پیش کر دیا بکڑی کو پیش کیا اور خود بیٹھا میرے نبی کو قدم کو چوما چکنے لگا سب آ گئے میرے نبی کی شان سرکار نے فرمایا ہے شیر تُو نے میری بکڑی کو کیوں پکڑا تُو نے میری بکڑی کو کیوں پکڑا تو شیر نے کہا رکھ کی بارگاہ ہمیں الٹے جا کی آسمان کی ترچیرہ اٹھایا مولا مجھے زبان دے دے تاکہ تیر نبی سے پاک کروں رب نے زبان دی گویا ہوا کہنے لگا شیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ جس روز سے آپ پکڑیا چلانے آنے لگے ہم لوگوں نے کمزور چانور چانوروں پر شکار کرنا بن کر دیا کسی کو کھانا بن کر دیا جو ہماری روزی تھی جسے ہم کھایا کر کے تھے اسے ہم نے کھانا بن کر دیا اللہ اوپر وہ شیر کہہ رہا ہے میرے نبی نے کہا تُو نے ایسا کیوں کیا تو شیر نے کہا یا رسول اللہ جس روز سے آپ آنے لگے تو ہم سب جنگل کے جانور چھوٹے ہو یا پھڑے ہو سب نے کچھ بھی کھانا بن کر دیا اور درخت کی آن سے پیر کے آبیر کی آن سے پہار کی آن سے ٹیلے کی آن سے پھو کی آن سے چھپ چھپ کر وہاں سے آپ کو دیکھ لیا کرتے تھے اور دیکھنے سے دیتار کرنے سے ہم سب جانوروں کا پیگ بھر جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سب جانوروں کا پیگ بھر جاتا تھا اللہ اکبر سبحان اللہ میرے سرکار نے یا رسول اللہ اسی لیے میں نے آپ کی بکری کو پکڑا آپ چار پانچ روز سے یہاں تشریف نہیں لائے ہم پریشار ہو گئے ہم بیاکل ہو گئے ہم بے قرار ہو گئے ارے وہ نبی جو تشریف لاتا تھا کہوں چلا گیا اب ہم سب کا کیا حال ہوگا یا رسول اللہ ہم لوگوں نے پیلان بنایا ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ نبی کی پکڑی کو پکڑ لیا جائے تو نبی چھڑوانے آئیں گے اور جب چھڑوانے آئیں گے تو دیتار ہو جائے گا جنگل کے شروع آبا نبی کے سمانا جنگل کے شروع آبا اور نبی کے سمانا اور دھئے کے بگریاں پولا چونکہ چرانا واقی دیکھیں خادر جلاواتوار جیا ہے بے تلاشا ہے دیکھیں خادر درود پانس سنا دو اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام و سلاما علیہ وسلم حاضرین اکرام وہاں تو بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں آپ نے کافی تیز سے یہ کس طبو کافی تیز سے آپ سماتی کر رہے ہیں اور جو کچھ اس سے آتا تھا پڑتا تھا آپ لوگوں کو میں نے پیش کر دیا اور میں چاہتا ہوں اللہ کی پانکہ ہمیں یہی عرض خزار ہوں کہ پرورتگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کتنے یہاں آئے ہیں ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے اور مولا اس چلسے کو عمد رسول کی منفل کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے وآخر تاوانا الحمدللہ بالعالمین السلام سب کی مولا مہتاب عالم صاحب سے آپ نے کتاب سمائے کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگہی ہیں دیکھئے آپ نے بغل میں سو رہے ہیں نا جگہی ہیں چشمہ لگا کے لوگ سوتے ہیں چشمہ لگا کے رات میں سوتا ہوں اس نہیں ہے کہ مین میں بھی خوابنا دھندلا دکھائی تھے پڑا سا بینار ہو جائیے آپ حضرات اللہ مہتاب عالم صاحب جب اللہ کی تبرید آپ سمائے کر رہے تھے الحمدللہ جی چاہتا ہے ایسی کروں مصطفیٰ کی بات پیناری کے ساتھ آپ سبحان اللہ کے لئے کوشکر نہیں لے کر سارے لوگ کہیں سبحان اللہ جی چاہتا ہے ماشاء اللہ کیونکہ جبان آپ دکھی ہے آپ تھوڑا سا روح جائیں اس وقت پوری ثابت کو پلانے والے ہیں تھوڑا سا روح جائیں آپ جی چاہتا ہے ایسی کروں مصطفیٰ کی بات جی چاہتا ہے ایسی کروں مصطفیٰ کی بات دنیا سنے تو سمجھے یہی ہے خدا کی بات دنیا سنے تو سمجھے یہی ہے خدا کی بات خوروں نے دستے ناز سے چہرے چھپا لیے جنب میں جب کبھی بھی ہوئی فاطمہ کی بات جنب میں دیکھئے میں نے اتنا چشر کے لیے آپ کی چائیں کے نظر ہوگئے یا شیر سایڈل دھوڑا سا بہت اندہ آپ نے انتظام کیا ہے ہمیں دوہ سمجھ جاتے ہیں جو بہت اندہ ہوتا آئیے ایک بار میرے ساتھ ملکر اگر میرار ہے آپ کی نظر اس طرح فرقوز ہے ساتھ جو رہا دھوڑا کرنا لگائی برن نواز سے نعرہ تکمیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیدانِ غریب نواز انعیتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں وہ تکتی ریت کو تریہ بنانے والے ہیں فرشتوں اور ہمارے قریب آجاؤ ہم ایک ناتِ محمد سنانے والے ہیں بائک پر حضرتِ شرفتین شرم جانپوری آپ لوگ رکھے رہیے گا کیا چاہیے گا رکھے رہے گا ہاتھ اکھا کر دکھائیے مان کون جائیے گا مان کون جائیے گا مان کون جائیے گا برسان خفر درست شریف خفر مکمل بداری کے ساتھ جھوم کر پڑھنے اللہ حضرت سیدنا سکیانہ بورانہ سلاء اللہ علیہہ وسلم سلام علیکہ وسلم یاد ورسول اللہ سلام علیکم سلام علیکم کر دکھ صرف بہت سی پرمائش ہے بہت سی پرمائش ہے بہت سی پرمائش ہے بہت سی پرمائش ہے نادی پاک کا مطلعہ پیش کرنے جا رہا ہوں اچھا لگے دو روم سے نواز دیں اتنے کمیٹی کے نوجبان حضر 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 سکتے ہیں ان کے حوالے تمام مسابعین کے حوالے تمام علماء اکرام کے حوالے بالفضور پہنچا رہا ہوں محبت کے ساتھ ملعہ اعجاب فرمائش ہے کی بینہ بہت کو بسرطان بہت سبان اللہ کی بینہ بہت کو بسرطان بنا دیتے ہیں بہت سبان اللہ بہت سبان اللہ کی بینہ بہت بہت سرطان بنا دیتے ہیں بینہ بہت سرطان بنا دیتے ہیں بھر دبا بہت سرطان بنا بنا دیتے ہیں بینہ بہت سار موسیقی 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 کہ میری ٹھکنے بنانا انہیں مشکل کیا ہے میری ٹھکنے بنانا انہیں مشکل کیا ہے ہر جب وہ نکڑے کو پٹا لائے بنا مارے اللہ ہمارے میں پیر لارے ریسانہ لارے ریسانہ لارے ریسانہ شرط اور پوری زندہ بار شرط اور پوری زندہ بار مارے ریسانہ لارے ریسانہ سرکار قیامت سرکار قیامت مخبار قیامت مارے تکمین مارے ریسانہ مارے ریسانہ اگرام کی طرف سے اجازت ہو رہی کہ دولارہ یہ شیئر کو پڑھا جائے اجازت ہے پڑھا جائے محبہ کے جائے میں نظر کرنے جا رہا ہوں سماد پڑھا ہے کہ میری تقدیر بنانا میری تقدیر بنانا ان مشکل کیا ہے میری تقدیر بنانا ان مشکل کیا ہے میری تقدیر بنانا ان مشکل کیا ہے کہ میری تقدیر بنانا ان مشکل کیا ہے جب وہ لکڑی کو بھی تلوار پناتے ہیں جب وہ لکڑی کو بھی تلوار پناتے ہیں میں 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 کب سردار پناتے ہیں سب ہی پکڑے میرے سر کا بنا دیتے ہیں سبحان اللہ اور اقینت کے ساتھ یہ بھی شیر سوچا رہا ہوں صرف ہم بھائے دیکھیں گے اقینت کے ساتھ سب پوچھا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جب قصور میں چلنا یہ ہے آقاہ میرے جب قصور میں چلنا یہ ہے آقاہ میرے جب قصور میں چلنا یہ ہے آقاہ میرے یہ جمتہ سامپر میں جلے آئے آقا میرے رقم قصہ دینا وہ بھی گلزار بناتے سبحان اللہ! بناتے ہی 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 ہیں گم کی سنا بلا ہو بھی گلزار بناتے ہی 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 نواؤں ہو بھی سردار بناتے ہی 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 سچی پکڑی میرے سردار بناتے ہی ہی جب وہ لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں اور عزیزم کے ساتھ یا آخری شیئے شیئے میں پہنچا رہا ہوں محبت کے ساتھ منا جا فرمائے اے شرقنا تم پڑھتا اے شرقنا تم پڑھتا اے شرقنا تم پڑھتا اے شرقنا تم پڑھتا اے شرقنا تو اشارتنا تم بڑھتا ہوتا سلے کے لئے اردت کم جب مجھے لاچار بنا دیتے ہیں باہ 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 ربنا دیتے ہیں بنا واؤ تو پسردار ربنا دیتے ہیں سب سے پکڑے میرے سرکار ربنا دیتے ہیں جس کچا کچا ہے وہ مختار ربنا دیتے ہیں بہت پوری ہے جب بہت پوری ضروری ہے پسردار کے ساتھ دور شریف جھم کر پڑھ لیجئے اللہ عنہ صلی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں دو تین سے کوشش کیا جئے ہیں اور آمدِ رسول پر دائے ہیں اب حقیدت اس بسیل آمدِ رسول بھی ہے اور آمدِ رسول خاددین بھی ہے حقیدت کے ساتھ میں پہنچا رہا ہوں سماتھ فرمائے ہیں کہ پاروی تارے سمیں آقا کہانا خوب ہے کہ پاروی تارے سمیں آقا کہانا خوب ہے آقا کہانا خوب ہے کی بات میں تارے سمیں کہ پاروی تارے اسمیں آقا کرانا خوب ہے نور احمد سے جہاں کا جگ مگانا خوب ہے نور احمد سے جہاں کا جگ مگانا خوب ہے اور مائنے یہ شیف تیار کیا ہے اگر اچھا لگے تو وہاں کے ساتھ اب ہم انجمن ادریس یا رضویہ کے حوالے میں نظر کرنے جا رہا ہوں محبت کے ساتھ مات بنائے کی انجمن والوں تیرا جلسہ سجانا خوب ہے کی انجمن والوں تیرا جلسہ سجانا خوب ہے جلسہ سجانا خوب ہے کی انجمن والوں تیرا جلسہ سجانا خوب ہے مصطفیٰ کے نام پر سب کو چھلتا نہ گو برایا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت چشمی آمدی رسل انجومن ادرسلہ اہد سنت مسلک اعلی حضرت مصطفیٰ کے نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے سب کچھ لٹانا خوب ہے سب کچھ لٹانا خوب ہے کی گاؤں سوخا جا کھڑا کرو دیئے کی گاؤں سوخا جا اور رضا تے گے علی کے نام کا تیرے علی کے نام کا خوب صفا جا اور رضا تے گے علی کے نام کا تیرے علی کے نام کا یکہ سوخا جا نعرہ لگانا خوب ہے اور عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ سما کرمائے انج منوالو تو اپنی ناز کر تقدیر پر 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 حضرت اگریس کا صدر کا پانا خوب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آرہ حضرت چشمِ آمدِ رسول انج منوالو تو اپنی ناز کر تقدیر پر انج منوالو تو اپنی ناز کر تقدیر پر ناز کر تقدیر پر انج منوالو تو اپنی ناز کر تقدیر پر انج منوالو تو اپنی ناز کر تقدیر پر